بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کافی سارا حصہ جو ہے وہ پچھلے آٹھ میں پارے سے کانٹینیو ہے سورہ العراف کا جس میں کہ حضرت شویب علیہ السلام کا سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت شویب علیہ السلام جو ہے یہ جارڈن کا جو آج کا ملک ہے یہاں پہ مدین مدین ایک شہر ہے یہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے اور ان کی قوم جو تھی وہ بنیادی طور پہ وہ سارے کام کرتی تھی جو آج گلم کرتے ہیں اور یہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہے غیبت کرتی تھی چوری کرتی تھی حق مارتی تھی کم تولت داکہ ڈالتی تھی اللہ تعالیٰ کہ یہ نبی منع کرتے تھے یہ نہیں ہوتے تھے پھر ان کے پاس ان کی چھے بیٹیاں تھی حضرت شویب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو انی بیٹی کو لے کے اس عذاب سے جو کہ ان لوگوں کی اوپر آیا اس کو لے کے شہر سے باہر چلے گئے اور باہر انہوں نے سکونت اختیار کر لی یہاں تک عذاب آیا اور قوم نہیں سمجھی اب بھی پتہ نہیں ہم مجھے لگتا کہ شاید ہمارے علماء ہم تک یہ واقعات پہنچاتے نہیں ہیں ورنہ ہم بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت شویب سے یا حضرت موسیٰ کی قوم سے کہ ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں آخر میں ایک ایسا عذاب ہی آیا چھوٹے چھوٹے کئی عذاب آئے فصلیں جلنی شروع ہو گئیں ٹڈیاں آ گئیں اندھیریاں آ گئیں ٹڈیاں آ گئیں سب کچھ کھا جاتی تھی اتنے عذاب کے شعرے ایک ایسا کہ کالا بادل آ گیا اور یہ سوچے باہر نکلایا سڑکوں پہ کہ شاید کالے بادل سے اب برسات ہوگی اس کالے بادل نے آگ برسائی پھر بھی قوم نہیں سمجھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین آپ کو سمجھا دے گا کہ ایمان کیا جیز ہوتی ہے بہرحال وہ جب باہر آ گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی اس سورہ کے اندر چھے ایسی قومیں یا چھے ایسے انبیاء ہیں جن کا کہ اللہ نے ذکر کیا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ موسیٰ کی جو قوم ہے حضرت موسیٰ کی جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام ا اگر آپ یاد کیجئے ذلیخہ والا مشہور واقعہ تو یہ وہ قوم ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اللہ حضرت موسیٰ نے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ موجزات دکھائیں آج بھی دیکھیں آپ اسی کو بابا مانتے ہیں جو آپ کو پانی میں سے جادو کر کے دکھا دے آگ نکال کے دکھا دے تو انہوں نے یہ پھر وہ واقعہ حضرت موسیٰ کیا کہ وہ دربار فراؤن میں گئے اور وہاں پہ آپ نے اپنی لاتھی کو اپنی اسا کو سام میں بدلہ اس سام میں بدلنے سے وہ جو جادو کر آیا ہوئے تھے چھے وہ سارے ایمان لے آئے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں ایمان لے کر آئے وہ جادو کر پتا ہے کیوں ایمان لے کر آئے ان کو پتا تھا کہ ہمارا جادو جھوٹا ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ کا جادو جو ہے یہ موجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے فراؤن کی قوم کیوں پر اللہ نے زاب بھیجے توفان بھیجے پڑیڈیاں بھیجیں میڈکوں کی بارشے کر دیں نہیں سمجھے بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ صاحب کو لے کر نکلے دریاء جو ہے وہ دو حصوں میں ٹوٹا وہاں سے قوم نکلی پھر وہاں پہ رک گئے آپ کے بھارون آپ کے بھائی آپ پیچھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پہ گئے کوہیتور میں نے دیکھا ہوا ہے میں وہاں گیا ہوا ہوں ہمارا جو سٹوڈیو ہے یقین کیجئے اگر آپ کو یہ ایک فریم میں نظر آ رہا ہے تو کوہیتور اس سے بڑا نہیں ہے اور یہ کوہیتور اتنا ہی بڑا ہے جس میں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر جائیں گے وہ بس اتنے کی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے کوہیتور پہ گئے نیچے انہوں نے ایک بیل جو ہے وہ بنا لیا سونے کا اور حضرت حرون کی انہوں نے بات نہیں سنی اور اس کو پوچھنا شروع کر دیا پھر آپ چالیس دن کے بعد واپس آئے تو ایک نئی مصیبت کھڑی تھی یہ قوم سمجھتی نہیں تھی جبکہ نبی جو تھے وہ موجود ہوتے تھے پھر اللہ تعالیٰ سوائے عذاب کی اور کیا کر سکتا تھا وہاں سے قوم کو لے کر چلے اور اس قوم کے اندر ایک سامری جادوگر جو ہے وہ بھی پیدا ہو چکا تھا جو کہ بیل کو کہتا تھا اور جادو کرتا تھا جادو جو ہے یہ موضوع قرآن ہے یہ کوئی عام فہم روحانی بات نہیں ہوتی جادو بقاعدہ موضوع قرآن ہے پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آتا ہے حضرت شعب علیہ السلام جو اپنی بیٹیوں کو لے کے علاق ہو گئے تھے وہاں سے گزرے اور شعب علیہ السلام نے مہر کے طور پہ آپ سے خدمت لی کئی سالوں کی اور پ پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے یعنی کہ حضرت شعب علیہ السلام سسر لگتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر سورہ نفال جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ اللذین آمنو یہ چھے دفعہ اللہ نے استعمال کیا ہے ہم سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ دیکھو مالِ غلیمت جو ہے اس کے اندر تمہاری آج سے آزادی ہے یعنی کہ مالِ غلیمت پہلے حرام تھا اللہ کے رسول کے لیے الل اللہ کے رسول کی امت کے لیے مالِ غلیمت کو حلال قرار دیا کہا جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے مشکل والی بات ہے یہ جو تم پیڑ دکھا کے بھاگتے ہو یہ پیڑ دکھا کے تم نے بھاگنا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف سننا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حکم کو ماننا بھی ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی یہ جو حکومتی پیسے ہوتے ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہے یہ جو بیت المال ہوتا ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے امانت میں خی بیانت نہیں کہ نہیں بہت بڑا گناہ ہے کسی طرح سے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کوئی بھی حال ہو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے بعد کہ اگر جہاد میں جاؤ تو ثابت قدم رہو یہ جہاد میں جانا صرف بات نہیں ہے ثابت قدم رہنا آج کا سبق نائنٹ پارے کا شیخ صاحب سے